تو دوستو یار میں نے اپنی ایکسسائز پوری کر لی ہے اور ابھی آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں یہ سٹوری آپ کی لائف سٹائل کو چینڈ کر سکتی ہے اگر آپ غریب ہیں تو آپ ایک وقت میں سکسیسفل امیر انسان بن سکتے ہیں تو دوستو اس سٹوری کو گوھر سے سننا ہے اور اس کو سننے کے بعد عمل کرنا ہے اس کے اوپر اس گاؤں کے اندر تین دوست رہتے تھے تو اس گاؤں کے اندر کافی زیادہ معاشی حلات خراب تھے معاشی حلات خراب تھے تو ان تین دوستوں نے فیصلہ کیا کہ یار ہم نہ شہر جائیں گے اور وہاں جا کر نہ ہم کوئی کام دھندہ کر کے تو پیسے کما کر اپنے گھر کے بال بچوں کو پا لیں گے اب تین دوست جو ہیں نہ اپنے گھر سے دوسرے دن نہ اپنے گھر سے نہ وہ چل پڑے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں گاؤں سے کافی دور آ گئے ہیں اور گاؤں سے کافی دور جنگل کے اندر پہنچ گئے ہیں جیسے وہ جنگل کے اندر انٹر ہوئے تو وہاں انہوں نے سانس لی تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو اچانک سے نہ ان کو ایک غائبی آواز آتی ہے غائبی آواز کسی کی بھی ہو سکتی ہے فرشتے کی یا کسی کی بھی ہو سکتی ہے جن کی بھی ہو سکتی ہے تو غائبی آواز آتی ہے تو وہ تین دوست جو انہیں پہلے ڈر جاتے ہیں کافی زیادہ تو وہ غائبی آواز سے ان کو کیا کہا جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو ان میں سے ایک دوست بولتا ہے کہ یار ہم نہ گاؤں سے آئے ہیں ہم تین دوست کافی زیادہ غریب ہیں اور ہمارے معاشی لات بھی کافی زیادہ خراب ہیں گھر کے لئے بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے تو ہم شہر جا رہے ہیں کمانے کے لئے اب وہ فرشتہ جو ہے نا جس کی وہ غائبی آواز آتی ہے وہ کہتا کہ نا آپ کو نا میں تین ایسی چیزیں دوں گا آپ تینوں کو ایک ایک ایسی چیز دوں گا کہ آپ اس کو جا کے نا اپنے گھر میں لگا دینا اور آپ جو ہے نا آپ کے گھر پھل ہی پھل ہو جائے گا اب وہ فرشتہ کہتا اپنے ہاتھ بند کرو جیسے ان تینوں نے ایسے مٹھی بند کی ہے تو اس نے مٹھی بند کی ہے تو فرشتہ نے کچھ پڑا اور کہا اب اپنے ہاتھ کھولو تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھولے تو ان سب کے ہاتھ میں سے ایک چھوٹے چھوٹے ایک ایک بینچ نکلا تینوں کے ہاتھ سے ایک بینچ نکلا تو انہوں نے فرشتہ نے کہا کہ یار اس بینچ کو نا تم اپنے گھر کے گھر لے جاؤ اپنے گھر سے باہر لگا دینا ٹھیک ہے نا تو وہ ابھی شہر جب جا رہے تھے تو وہ اب جا رہے ہیں جی واپس گھاؤں جا رہے ہیں تینوں دوست گھر جا رہے ہیں شام ہو گئی ہے اور شام ہو گئی تو وہ جناب جی رات کو بینچ لگا کر نا سو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نا تو وہاں پر ایک صحیح مطلب کہ پھل سے برا ہوا بڑے بڑے درخت لگ جاتے ہیں تینوں دوستوں کے گھر میں ایک ایک درخت لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب تینوں دوست جو ہے نا وہ درخت کا پھل کھانے لگ پڑتے ہیں کھاتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اپنے دوستوں کو کھلاتے ہیں سب کو کھلاتے ہیں وہ پھل ٹھیک ہے اپنا گھر کم اپنا گھر چلاتے ہیں اس پھلوں سے تو نا ان میں سے ایک دوست ہوتا ہے نا وہ کافی زیادہ آلسی ہوتا ہے مطلب کہ محنت کرنا نہیں اس سے محنت کرنا پسند نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ سارا دن جو درخت کے اوپر سے پکے پھل گیتے ہیں نا نیچے پکے کچھے جانوروں کے کھائے ہوئے پھل وہ نیچے سے اٹھا کر تو اپنا گھر چلاتا ہے وہ کھاتا بیتا ہے وہ ہی کھا کر اپنی زندگی بزارتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ تھوڑی سے محنت کرتا ہے وہ درخت کے اوپر چڑتا ہے وہ درخت کے جو پھل ہوتے ہیں نا وہ میٹھے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اس درخت کے جو ٹہنیوں پر نا کانٹے لگے ہوتے ہیں کانٹے نہیں ہوتے جو جسا ہر کسی کس درخت پر لگتے ہیں تو وہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اس درخت کے اوپر تو پھر وہ نا جو ایک دوست جو ہے نا دوسرا والا جو دوست ہوتا ہے وہ اب درخت کے اوپر چڑتا ہے تھوڑی سی محنت مشکت کر کے اپنے گھر کے لئے بھی پھل توڑتا ہے اور جیسے ہی پھل توڑ کے نیچے اترنے لگتا ہے تو اس سے سوچ آتی کہ یار میرے دوست بھی ہیں تو میں ان کے لئے بھی توڑ لیتا ہوں تو وہ ان کے لئے بھی توڑ لیتا ہے یار میں ان کے اندر جاؤں گا تو وہ میری مجھے کہیں گے یار دو پھل لے گا اور وہ عزت کریں گے تو یہ سوچ کہ وہ ان کے لئے بھی پھل توڑ لیتا ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے یار رشتہ داروں کے لئے بھی توڑ لیتا ہوں رشتہ داروں میں بھی جانا پڑے گا تو ماہاں بھی لے جاؤں گا کہ یار ہمارے یہاں میں درخت میں نے لگایا یہ وہ تو میں ان سے پھل توڑ کے لائے ہوں رشتہ داری بھی خوش ہو جائیں گے اب جو ہے نا وہ پھل توڑ کے تو اپنے دوستوں کے لئے رشتہ داروں کے لئے توڑ کے نیچے آ جاتا ہے اور تیسرا جو دوست ہوتا ہے نا وہ ان تین دونوں دوست میں نا سمجھ دار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو تیسرے والا ہے نا وہ کیا کرتا ہے ان پھلوں کا کہ وہ اپنے مدلکہ توڑ کر سیل کرنے چاہتا ہے بزار کے اندر اور وہاں سے کافی سال تک وہ ایسے ہی کرتا ہے سیل کرتا رہتا ہے مدلہ توڑتا ہے پھل مہنس سے کارتے اتنے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ اس پر چڑنا بھی آسان کام نہیں ہوتا کافی اچھا درخت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر کافی زیادہ کٹے لگے ہوتا ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تو کافی مہنس سے وہ وہاں سے پھل توڑتا ہے پھل توڑنے کے بعد نا وہ جناب جی سیل کرتا ہے اور ایسے سیل کر کے پیسے کماتا ہے پیسے کماتا ہے وہ اپنا اپنے باغ لگا لیتا ہے انہی پھلو کے اپنے باغ لگا لیتا ہے تو اس سٹوری کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ تین دوست آج کے دمانے میں پتا کون ہے سب سے پہلے والا جو دوست تھا جو نیچے سے اٹھا کے کھاتا تھا وہ آج کا بھکاری ہے ٹھیک ہے نا وہ مثال میں نے دی ہے کہ وہ آج کا بھکاری ہے اسے کہوں نا کہ یار تم محنت کیوں نہیں کرتے اوپر سے جا کے کیوں نہیں توڑتے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے یار محنت ہی کر رہا ہوں نا نیچے سے اٹھا کے بھی لے کہ جانا بھی ایک محنت ہے تو آج کے بھکاری کو کون ہے یار تم کام کیوں نہیں کرتے وہ کہتا ہے یار منگنا گڑا سان ہے منگنا گڑا سان ہے مانگنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے کہیں سے اچھا مل جاتا ہے اسے کھانا کہیں سے خراب ملتا ہے کہیں سے رکھا سکھا مل جاتا ہے تو وہ جو نیچے سے اٹھانے والا نیچے سے پھل اٹھا کے کھانے والا جو ہے نا وہ آج کے دور کا بکاری ہے اور سیکنڈ پرسن کون ہے سیکنڈ پرسن وہ ہے جو آج کے دور میں جتنا کماتا ہے خود کھا جاتا ہے اپنے دوستوں پر لگا دیتا ہے اپنے رشتہ داروں پر لگا دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ رشتہ دار کہیں گے یہ بندہ بہت اچھا ہے دوستوں یاد رکھنا نہ دوست کام آئیں گے بڑھاپے میں نہ مشکل کام میں آپ کے رشتے داروں پر کام آئیں گے کام آئے گا تو آپ کا اپنا بچایا ہوا پیسہ آپ نے جس سے کاروبار کیا ہوگا وہ کام آئے گا تو اپنے جو بھی دوسرے پرسنٹ والے لوگ ہیں میں ان سے کہنا جاتا ہوں کہ اگر آپ جو بھی پیسے کماتے ہیں اگر آپ ابھی غریب ہیں اور فیکٹری میں کام کر کہ محنت کر رہے ہیں تو اپنے دوستوں میں اس پیسے کو زائے نہ کریں آپ کو رہیس نہیں ہے آپ کوئی امیر نہیں ہے کہ آپ جس کو مرضی کھلاتے رہیں ٹھیک ہے نا آپ ابھی اس پیسے کو سمالے ٹھیک ہے آپ اس کو یوز نہ کریں آپ فیہ فضول کھائیں نا کیونکہ آپ رہیس نہیں اگر آپ امیر ہوں گے تو دوست رکھنا ہے آپ جب امیر ہو جائیں تو اتنے دوست رکھنا کہ کھلاتے رہنا پھر جتنا مرضی کھلاتے رہنا رشتہ داروں میں پھر دینا کیونکہ کاروبار سے آپ کو کمی نہیں ہوتی اگر آپ کماتے ہیں محنت سے اور وہ آپ اپنے دوستوں کو کھلا رہے ہیں وہ آپ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں تو آپ غریب بھی رہیں گے کبھی امیر نہیں ہو سکتے تو اپنے پیسوں کا صحیح یوز کریں اپنے پیسوں کو جو آپ کماتے ہیں نا اس کو آپ بے فضول رشتہ داروں میں بانٹرے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یار وہ آپ اپنا فیوچر خراب کر رہے ہیں آپ اپنے فیوچر کو خراب نہ کریں اس سے اپنے کاروبار میں لگائیں محنت سے اور پیسے کو ضائع نہ کریں ابھی آپ کھلا دیں گے نہ تو یہ رشتہ دار یہ دوست آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے آپ کی مشکل حالات میں آپ کی بچوں کی فیسے انہوں نے نہیں دینی نہ آپ کے دوستوں نے دینی ہے نہ آپ کے رشتہ داروں نے دینی ہے تو اپنے پیسے کو بچائیں ٹھیک ہے دوسرے پرسنٹ والوں کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور تیسرا جو بندہ تھا جو اوپر چڑھ کے درخت کے اوپر محنت کرتا تھا ٹھیک ہے وہ آج کا امیر انسان ہے ٹھیک ہے کچھ بھئی مان بھی امیر ہے جھوٹ بول کے بھی امیر بنے لیکن کچھ محنت سے بھی امیر بنے ٹھیک ہے سمجھداری سے امیر بنے انہوں نے اپنا پیسہ بے فضول زائے نہیں کیا دوستوں میں زائے نہیں کیا رشتہ داروں میں نہیں باتا انہوں نے ان پیسوں کو سمال ہے اور اس کو سمال کے نا انہوں نے کاروبار کیا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کاروبار کیا آج وہ امیر ہے آج وہ اگر وہ دوستوں کو بھی کھلائے تو ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا آج وہ اگر اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائے تو ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا تو آپ بھی اگر ابھی غریب ہیں تو اپنا پیسہ سمالنا شروع کر دیں اور جب آپ امیر ہو جائیں تو پھر دوست رکھیں پھر رشتہ داروں میں باٹیں پھر گریبوں میں باٹیں لیکن اگر آپ گریب ہیں اور ابھی کاروبار کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو کھلا رہے ہیں تو ابھی نہ کھلائیں ٹھیک ہے نا ایک وقت آئے گا ٹھیک ہے جب آپ امیر ہو جائیں گا اپنا کاروبار آ جائے گا تو پھر کھلائیں جتنا مرضی کھلائیں تو یہ تین درخت دینا یہ آج کے دور کے کاروبار کے طریقے ہیں مطلب ہے کہ کوئی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں کوئی مانگ کے کھا رہے ہیں کوئی شوپ میں کام کر رہے ہیں کوئی کم آ کے تو اپنے دوستوں کو کھلا رہے ہیں تو یہ تین درخت کیا تھے آج کی فیکٹری ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کام کرنے والے آج کے برکر ہیں ٹھیک ہے جو ایک وقت میں غریب کیسے بنتا ہے اور امیر کیسے بنتا ہے اسٹوری کو گوھر سے سمجھنا یارا آپ نے دوبارہ سن لیں ایک بار اگر آپ کو نہیں سمجھ جائیں اس کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یار آپ کو کیسے دنیا میں جینا کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو دوستو یہ چھوٹی سٹوری سنانے کا مقصد یہی تھا کہ یار ابھی آپ اپنے پیسے کو ضائع نہ کرے اگر آپ غریب ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ مناسب طور پر گزر رہے ہیں آپ کی زندگی آپ نہ غریب ہیں نہ امیر ہیں درمیان یہ دور میں ہیں تو پھر بھی آپ اپنے پیسے کو سمجھ لیں اگر آپ کافی زیادہ غریب ہیں تو پھر بھی اپنے پیسے کو سمجھ لیں اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کا اپنا کوئی ذاتی کاروبار آپ کی کوئی فیکٹری ہے آپ کا کوئی شوپ ہے تو پھر اپنے دوست رکھیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے دوست رکھنے ہے کھلانا بلانا کیونکہ دوست بھی یہ نہیں ہوتا کہ نہیں کھلاتے وہ بھی کھلاتے ہیں آپ بھی کھلائیں گے وہ بھی کھلائیں گے تو وہ آپ جیسے آپ ان جیسے ہو جائیں گے تو آپ دونوں ہی دونوں سائیڈ ہی نہیں آپ امیر ہو سکتے تو آپ کو اگر امیر ہونا ہے تو اپنے پیسوں کو بچائیں پیسوں کو بجا کر کاروبار کریں کاروبار کریں گے تو امیر ہو جائیں گے اور امیر ہو کے پھر ایشے کریں کھائیں کھلائیں پییں جو مرضی کریں تو دوستو یہ چھوٹی سی سٹوری تھی یار آج کے بلوگ کے اندر دوستو آج میں بلوگ کے اندر اپنا کچھ گاؤں نہیں دکھا سکا یا اپنی کوئی مدد لائف ٹائل نہیں دکھا سکا یہ چھوٹی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس لیے کہ یار میری بھی زنگی اس سٹوری کے اوپر عمل کرنے سے چینج ہو رہی ہے اور آپ کی بھی چینج ہو جائے تو اس سٹوری پر عمل کرنا تو ملتے ہیں یار نیکس بلوگ کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ